ایسا جھوٹ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے سوشل میڈیا پر ہر کسی کو ایکسپرٹ بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور اکثر ایسے لوگ جن کو دین اور شریعت کا ٹھیک سے علم بھی نہیں ہوتا وہ دین کے بڑے بڑے مسئلوں پر اس طرح سے بحث کرتے ہیں کہ جیسے پورا دین اور شریعت ان کے ہی گھر میں نازل ہوا اور اس طرح کے لوگوں میں ایک بہت کومن چیز دیکھی جاتی ہے کہ یہ بحث کرتے وقت اپنی بات پروف کرنے کے لیے اکثر قرآن اور حدیث کا نام لے کر جھوٹ بول دیتے ہیں یعنی اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں اللہ یا رسول کا نام لے کر اگر کوئی ایسی بات بول دے جو قرآن یا حدیث میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہو یا کوئی انسان کوئی جھوٹی حدیث یا روایت کسی کو بتا دے تو اس کا روزہ فوراں ٹوٹ جائے گا مثال کے طور پر اکثر لوگ بحث کرتے وقت کہہ دیتے ہیں کہ فلاں چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہے نائلم کسی بھی عمل کو حرام ہے یا حلال ہے کہہ دیتے ہیں اور اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ جائز ہے یا قرآن میں لکھا ہے کہ یہ عمل حرام ہے اور وہ بات قرآن میں ہوتی ہی نہیں ہے یا حدیث میں ہوتی ہی نہیں ہے تو اس طرح کے جھوٹ سے اس کا روزہ فوراں ٹوٹ جائے گا